اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین آج ایک اور دعا لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور یہ وہ دعا ہے جس کی دو خصوصیت ہیں پہلی خصوصیت یہ کہ یہ قرآن کی بہترین دعاؤں میں سے ایک ہے بلکہ قرآن کے اندر موجود سب سے بہترین دعا یہ ہے جسے انسان ماغتا ہے یا جسے ایک مسلمان خاص طور سے ماغتا ہے دوسری خصوصیت اس دعا کی یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے اس دعا کے ذریعے اکثر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا مطالبہ رکھا کرتے تھے جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کونسی وہ دعا ہے جو قرآن کی سب سے پیاری دعا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر کی جانے والی دعا ہے یہ دعا ہے بڑی آسان ہے جو بچے بچے کو یاد ہوتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کا احتمام نہیں کر پاتے ہیں اس دعا کو پڑھ نہیں پاتے ہیں یاد ہونے کے باوجود کونسی دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسانہ وفی الاخرہ حسانہ وقنا عذاب النار یہ دعا جہاں اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ میں ذکر کیا ہے تمبر دو سو ایک میں آپ وہاں پر دیکھیں اس سے پہلے اللہ نے انسانوں کی ایک صفت بیان کی ہے فرمایا اللہ رب العالمین نے فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری دنیا بنا دے ہمیں دنیا دے دے ربنا آتینا فِي الدُّنیا اے اللہ ہمیں دنیا دے دے تو اللہ کہتے ہیں ہم دنیا دے دیتے ہیں اس کو وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمِنْ هُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ الْناررررررررررر dig اللہ کیا کہتے ہیں کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتینا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً دعا کی تشریح ابھی ہم آگے کریں گے اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس دعا کے تذکرے کے بعد یہی وہ لوگ ہیں جن کا حصہ ہے ان کے اعمال میں سے ان کی کمائی میں سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس میں سے انہیں حصہ ملے گا یعنی جو لوگ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت مانگتے ہیں یہی لوگ دراصل خوش نصیب ہیں آئیے دعا کا ترجمہ دیکھتے ہیں ترجمہ کیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی دے دے بندہ کہتا ربنا اے ہمارے رب رب کو اللہ کو اس کی ایک عظیم صفت رب کا واسطہ دے رب کا وسیلہ لگائیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اللہ سے وہ دعا کرتے تھے اکسرو بیشتر وہ رب کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے آدم علیہ السلام کی دعا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں نوع علیہ السلام کی دعا دیکھیں سلیمان علیہ السلام کی دعا دیکھیں ایوب علیہ السلام کی دعا دیکھیں مختلف پیغمبروں کی آپ دعائیں دیکھتے جائیں انہوں نے رب کا لفظ استعمال کر کے اللہ سے دعا کیا ہے یہاں بھی اللہ نے ان اچھے لوگوں کی دعا کا تذکرہ کیا تو رب کے لفظ سے شروعات کیا ربنا اے ہمارے رب آتینا ہمیں دے دے فی الدنیا دنیا میں حسنہ اچھائی وفی الاخرہ حسنہ اور آخرت میں بھی اچھائی دے وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے بندے کی زندگی تین عالتوں سے گزرے گی نمبر ایک دنیا نمبر دو آخرت یعنی وہاں میدان محشر قائم ہوگا اور نمبر تین حساب و کتاب کے بعد نتیجہ یہ تینوں چیزیں بندہ اس دعا کے اندر مانگ لیتا ہے یہ تینوں چیزیں بندہ اس دعا کے اندر تذکرہ کر دیتا ہے کیا کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اے اللہ دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا اچھی بنا دے میری دنیا اچھی ہو ایسا نہ ہو کہ میں محتاج ہو جاؤں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا ہوں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا خراب ہو جائے ایسا نہ ہو کہ میں بیبس ہو جاؤں لاچار ہو جاؤں مجبور ہو جاؤں اللہ دنیا میں بھیج آئے تو دنیا بھی اچھی بنا دے تھوڑا سا مال دے دے تاکہ میری زندگی اچھے سے گزرے بھوکا نہ رہوں پیاسا نہ رہوں محتاج نہ رہوں ضرورت مند نہ رہوں ہاتھ پھیلانے والا نہ رہوں دنیا میں بھیج آئے تو اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے اور وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً لیکن ایک اقل مند ایک مسلمان ایک ایمان والا ہوشیار ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ دنیا میں مبتلا ہو گئے تو دنیا تباہ کر کے رکھ دے گی اس لئے فوراً اللہ سے کہتا ہے اللہ اللہ میرا ٹارگیٹ میرا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے دنیا اس لئے ماغ رہا ہوں تاکہ دنیا اچھے سے گزر جائے آخرت میرا مقصد ہے آخرت میرا ٹارگیٹ ہے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اللہ آخرت اچھی بنا دے میری آخرت اچھی ہو کیوں تاکہ آخرت میں تیرے ذریعے کیے گئے سوالوں کے جوابات دے دوں تاکہ میرے حساب و کتاب میں آسانی ہو تاکہ میرے ساتھ اچھا معاملہ ہو اے اللہ میری آخرت بھی اچھی بنا دے دنیا اچھی ماغ لیا آخرت اچھی ماغ لیا اور پھر کیا کہتا ہے بندہ وَقِنَا عَذَابَ النَّار اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے آگ کے عذاب سے بچا لے یعنی اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے کوئی خطا ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے آخرت کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کو تو پسند نہیں کرتا ہے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے میری آخرت تباہ ہو سکتی ہے تو اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دینا یہ دعا ہے جو پیاری دعا ہے قرآن کی دعا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ماغی جانے والی ایک بہترین دعا ہے ہمیں معلوم ہے ہمیں یاد ہے ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے لیکن ہم پڑھنے کا احتمام نہیں کرتے ہیں یہ اتنی پیاری دعا ہے آپ کی دنیا بھی اچھی بنے گی آپ کی آخرت بھی اچھی بنے گی آپ جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے اپنے رب سے یہ دعا ماغا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار اللہ ہم سبی کی دنیا بھی اچھی بنائے آخرت بھی اچھی بنائے اور ہمیں آخرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے آمین وصل اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی